اسلام علیکم اس ویڈی میں میں آپ کو برینو کیپسول کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس کے یوزز کیا ہیں اس کے ڈوز کیا اس کے سائیڈ فیکٹس کیا کیا ہیں کن کن بیماریوں میں یہ کیپسول استعمال کیا جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے کمپوزیشن کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے ڈوز اور سائیڈ فیکٹس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بیرنو کیپسول اس کا جنریک نیم ٹرانزامیک ایسڈ ہے اس میں ٹرانزامیک ایسڈ ہے یہ 250 میلے گرام 500 میلے گرام سٹرنس میں ایویلیبل ہے یہ کیپسول کی فارم میں بھی ہوتے ہیں اور انجیکشن کی فارم میں بھی انجیکشن کی فارم میں بھی 250 اور 500 ایم جی سٹرنس میں ایویلیبل ہے اس کی یوزیز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایپسٹاکسز کے لئے اگر نوز سے بلیڈنگ ہو رہی ہے ناک سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس میں یہ استعمال کیے جاتے ہیں اگر بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے نکسیر جسے آم زبان میں کہا جاتا ہے ناک سے خون آتا ہے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہائی فہمیا ہائی فہمیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھ میں بلیڈنگ ہوتی ہے کسی چوٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آنکھ میں بلیڈنگ خون آ جاتا ہے اس میں استعمال کی جاتے ہیں اس کے علاوہ ہائی مینوریجیا مینوریجیا ہے تو کہ میسچوئل بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ سات دن سے زیادہ ہو جائے یا بہت زیادہ آپ کو تنگ کر رہی ہو زیادہ بلیڈنگ ہو نارمل جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے زیادہ ہونے شروع ہو جائے اس کے علاوہ سرجیکل پروسیجر میں اگر بلیڈنگ زیادہ ہو آپ کو فوراں بلیڈنگ نہ رہا ہو بلیڈنگ زیادہ ہو تو خون زیادہ بہ رہا ہو تو اس میں بھی ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اس کی یوزز بتا دیئے زیادہ تر یہ مینوریجیا میں استعمال کیا جاتا ہے فیمیل میں ہیز کے دورانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں سات دن سے زیادہ ہوتے ہیں بلیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اس کی جو ڈوز ہے ایک ایک کیپسول صبح و شام یا جس طرح آپ کو آپ کے ڈاکٹر ایڈوائز کریں ایک کیپسول صبح و شام آپ کھانے کے بعد 500 میلیگرام آپ لے سکتے ہیں ایڈالٹ 16 سال سے بہو اور اس کے جو کامل سائیڈ فیکٹ سے ان کے بارے میں آپ کو بتاتے تھا ہوں اس کے وجہ سے نازیہ ہو سکتا ہے مطلی وامیٹنگ الٹی ہو سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے یہ بلڈ پریشور کو ریڈیوز کام کرتا ہے الرجی سکن پر الرجی ہو سکتی ہے اس کے کامل سائیڈ فیکٹ سے ہیں اونٹر انڈی کے چینل میں اگر آپ اس سے ہائپر سنسیٹیو ہیں آپ کو اس سے الرجی ہے تو آپ یہ استعمال نہ کریں اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں